آج میں آپ کو پھر ایک نیو فروٹ کے بارے میں بتاؤں گی اس فروٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ہر ایک کلر میں مل جائے گا تو آج میں آپ کو ڈریگن فروٹ کے بارے میں بتاؤں گی اسے ڈریگن فروٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سکن یا چھلکہ ڈریگن کی طرح ہوتا ہے اس کے بہت سارے کلرز ہوتے ہیں آپ کو جون سا کلر پسند ہے آپ اس کلر کا ہی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ پنک کلر کا ہوتا ہے، ریڈ کلر کا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا اور بلو کلر کا یالو کلر کا، گرین کلر کا، اورنج کلر کا، پرپل کلر کا اور بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ جون سے کلر کا بھی ہو اس کے اندر والے بیچ ہمیشہ کالے ہی ہوں گے اور اس کے ہر ایک کلر کا ٹیسٹ بھی تھوڑا چینج ہوگا یہ پھل پہلے امریکہ میکسکو میں اگایا جاتا تھا لیکن اب اسے پاکستان میں بھی اگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر آپ کو بھی اس کے اتنے سارے کلرز دیکھ کے کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ اسے آن لائن منگوا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ایک پیس کی قیمت ایک ہزار پچاس روپے ہے اور ایک کلو آپ کو دو ہزار پانچ سو پچاس روپے کے آن لائن مل جائیں گے اسے کھانے کا صحیح وقت صبح کا ہے آپ اسے صبح میں کھا سکتے ہیں لیکن کھالی پیٹ نہ کھائیں ایک آدمی کو ایک دن میں ایک کپ ہی کھانا چاہیے نہیں تو یہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے ایک کپ میں ساتھ گرام فائبر ہوتا ہے جس سے آپ کو کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی اس لیے یہ آپ کا وزن کم کرنے کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو میں آپ کو ابھی بتانے والی ہوں نمبر ون آج کل ہر ایک گھر میں کسی نہ کسی کو کارڈیو ویسکولر پرابلم ضرور ہوتا ہے یعنی دل کا مسئلہ یا پھر دل سے ریلیٹڈ کوئی بیماری تو اس فروٹ میں ایسی سپر پاورز ہیں کہ یہ بیڈ کلیسٹرول کو کم کرتا ہے ڈریکن فروٹ میں مونو سیچویٹڈ فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہ آپ کے دل کو صحت مند رکھتا ہے اپنے حازمے کو اچھا کرنے کے لیے اور کب سے بچنے کے لیے آپ کو یہ لازمی کھانا چاہیے یہ آپ کو فری ریڈیکل سے بچاتا ہے اور کینسر پیدا کرنے والی پروپرٹیز کو بھی دور کرتا ہے کیونکہ یہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اس لیے یہ ڈائیبیٹیز کو بھی نورمل کرتا ہے اور ڈائیبیٹیز والوں کے لیے بھی مفید ثابت ہے یہ انٹی ایجنگ ہوتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ جوان اور خوبصورت بناتا ہے یہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے جوڑوں میں ہر وقت در جہتا ہے تو آپ کو یہ لازمی کھانا چاہیے یہ چہرے کے دانوں وغیرہ کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ اس کا پیسٹ بنا کے اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا چہرہ بھی لال لال ہو جاتا ہے تو اسے اپنے چہرے پہ لگانے سے آپ کا چہرہ بلکل بھی لال نہیں ہوگا اگر آپ بھی اپنے سکن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ڈریگن فروٹ کو اچھے سے گرنٹ کر لیں اور فریج میں تھوڑی دیر کے لیے رکھنیں تھوڑی دیر بعد نکال لیں اور اپنے چہرے پہ 20 منٹ کے لیے لگائیں اور ہلکہ ہلکہ مساج کریں اور پھر دھولیں اس سے آپ کا چہرہ بہت ہی خوبصورت اور ملائم ہو جائے گا اور یہ آپ کے چہرے پہ موسٹرائزر کی طرح کام بھی کرتا ہے اگر آپ کو بہت ادھا گرمی لگ رہی ہے تو آپ کو ڈریگن فروٹ ملچیک بنا کر پینا جائیے اور اگر آپ اپنے بالوں میں کلر وغیرہ کرواتے ہیں تو آپ نے اس کا پیسٹ سر میں ضرور لگانا ہے اگر آپ اسے اچھے سے گرن کر لیں اور نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اسے اپنے سر میں لگا لیں اور پھر اس کے بعد آپ شیمپو سے دھولیں تو اس سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے اور جو کلر وغیرہ کروانے کی وجہ سے بالوں کو نقصان ہوا ہوتا ہے یہ اس سارے کیمیکل کو بھی صاف کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو ہیلڈی کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو آن لائن ڈریگن فوٹ شیمپو فیس ماسک فیس واش اور لب بام بھی مل جائے گی اس کے علاوہ ڈریگن فوٹ کو پکا کے نہیں کھایا جاتا ویسے ہی آپ اسے آئس کریم میں جیلی میں پیسٹریز میں جوس میں ملک شیک سالسہ اور جیم وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں تو کیا آپ نے بھی ڈریگن فوٹ کھایا ہے